بتا دیں جو کہ جیند کے نروانہ سے آ رہی ہے نروانہ میں سیکس ریکٹ کا بھنڈا فوڑ ہوا ہے اور نروانہ پولیس نے اسپاس سینٹر میں چھاپے ماری کی ہے بتا جا رہا ہے کہ موقع سے تین لڑکیوں اور دو لڑکوں کو گرفتار کیا گیا ہے اسپاس سینٹر کی آڑ میں یہاں پر سیکس ریکٹ چل رہا تھا ہائیوے پر کافی کیفے میں یہ اسپاس سینٹر چل رہا تھا اور بتا جا رہا ہے کہ باہر سے یہ تینوں لڑکیاں لائے گئی تھیں دیویاپار ادنیم کے تحت معاملہ دلش کر پولیس پورے معاملے کی جانس میں جڑ چکی ہے اور یہ تصویریں آپ کے سامنے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت کی یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس نے اس پورے سیکس ریکٹ کا بھنڈا فوڑ کیا ہے جس میں کچھ یوکوں اور کچھ یوٹیوں کو پولیس کی اور سے حراست میں لیا کیا ہے نروانہ میں سکس ریکٹ کا بھنڈا فوڑ ہوا ہے جس کے تصویریں آپ کے سامنے یہ ایک بڑی جانکاری بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں جیم کے نروانہ کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر بتا جا رہا ہے کہ یہ تینوں لڑکیاں باہر سے لائے گئی تھیں اور یہاں پر اسپاس سینٹر کی آڑ میں یہ سکس ریکٹ کا گندہ کھیل چل رہا تھا حالانکہ جیسے پولیس کو اس بارے میں سوچا ملی پولیس نے سوچنا کی آدھار پر اس پوری کاروائی کو انجام دیا ہے ایک بڑی کامیابی پولیس کے ہاتھ لگی ہے اور ہر خبر پر یہ ایکسکرسو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ہر خبر پر یہ ایکسکرسو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں تین لڑکیاں اور دو لڑکوں کو پولیس نے حراست میں لیا ہے پولیس اب ان سے پوستاش کرے گی اور پوستاش کے آدھار پر اور بھی زیادہ کھلا سے اس معاملے میں ہو سکتے ہیں پریڈ کی تھی اپنے نروانہ پٹیالا روڑ پر شریم کے سامنے تو وہاں دو تین لڑکیاں اور تین لڑکیاں ملے ہیں اور ان کے خلاف کر رہے گئے اور جین سے مال سمواتا پرمجید ہمہستہ جڑ گئے اس خبر پر جانکاری باتچیت کے لیے پرمجید بتائیے کس طریقے سے یہ بڑی کامیری پولیس کے ہاتھ لگی ہے کس آدھار پر پولیس نے اس پوری کاروائے کو انجان دیا بلکل دیکھیں جین کے نروانہ میں سپاہ سینٹر پر ریڈ کی گئی ہے حالانکہ پہلے بھی یہ ایک ویڈیو کچھ دن پہلے وائرل ہوئی تھی کہ لڑکیاں باہر سے لائے گئی تھی لیکن فلال پولیس نے دو لڑکیوں تین لڑکیوں اور دو لڑکوں کو وہاں سے گربتار کیا ہے لیکن فلال پولیس جو ہے پورے معاملے کی جانس کریے حالانکہ دیکھیں جو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کافی دنوں سے جو ہے سپاہ سینٹر یہاں چل رہا تھا جو ہے دلی پٹیالہ آئی وے ہے وہاں پہ جو دلی سے پٹیالہ رف جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہے سپاہ سینٹر چل رہا تھا اور کافی بار جو ہے وہاں سے قائد بھی لوگوں دوارہ کی گئی ہے لیکن پولیس نے آج وہاں پہ ریڈ کی اور تین لڑکیوں کو اور دو لڑکوں کو وہاں سے پکڑ لیا حالانکہ دیکھیں پہلے بھی کافی دن کی بات نہیں ہے کچھ دن پہلے یہ ایک آڈیو جو ہے سوسل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی تھی اس میں جو ایک جو ہے مہیلہ ہے وہ باہر سے کچھ لڑکیوں کو لانے کی بات کر رہی ہے کہ کیسے اس دند کو کیسے اور بڑھایا جائے تو اس طرح کے سے وہ آڈیو وائرل ہوئی تھی فلال جو ہے پولیس نے ابھی جو ہے ریڈ کی اور تین مہیلہوں سے ہی دو کو کابو کیا ہے جی بلکل پرمجید کیا کوئی یہ ایک بہت بڑا ریکن ہو سکتا ہے اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ دو لڑکے تین لڑکیاں ہیں جن کو رحاست میں لیا گیا ان سے پوستاش کے آدھار پر کیا اور بڑے خلاصز پورے معاملے میں ہو سکتے ہیں یہ امید کریں کیا بلکل دیکھیں فلال تو پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے اور ابھی دیکھیں ہمانے جو پولیس سے بات پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ابھی جو ہے وہاں پہ ریڈ کی اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا ہے تین لڑکیاں ہیں دو لڑکے ہیں اور فلال جو ہے پورا معاملہ کی ابھی پولیس جانس کرے گی تب تیس میں کیا کیا سامنے آتا ہے کون کون اور لڑکیاں اس میں سامنے ہیں کہاں کہاں سے اس کے تار جھوڑے ہوئے ہیں کیونکہ دیکھیں جو ہے میں آپ کوئی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیند کے اندر جو ہے ایسا سپس سینٹر چل رہا تھا اور جین میں بھی ایسا کافی جگہ ہے یہ کام ہو رہا ہے لیکن پولیس کی کہنے گیا بھی ان پر نگاہ نہیں ہے تو جلد ہی پولیس نے ان پر بریڈ کرے گی حالانکہ ابھی جو ہے تین لڑکیوں کو اور دو لڑکوں کو ماں سے پھر اپتار کیا گیا ہے چلیے بہت شکریہ آپ کا پرمجیت اس تمام جانکاری کے لیے تو نروانہ میں سیکس ریکٹ کا پردہ فاش ہوا ہے سیکس ریکٹ کا بھنڈہ فوڑ کیا گیا ہے پولیس کی اور سے اور پولیس کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اسپس سینٹر کی آڑھ میں اس گندے کھیل کو انجام دیا جا رہا تھا لیکن پولیس نے اب اس کا پردہ فاش کر دیا ہے کیندریہ وطمنتری نرمہ سیترمنہ نے عام بجٹ کل پیش کیا جس کے بعد راجنیتک اور ساماجت ہر وقت سے پرتکیاں سامنے آ رہے ہیں کچھ ورگوں نے اسے نراشہ جانک بتایا تو کچھ نے اسے دشاہین کہا تو وہیں کچھ نے اسے لابکاری اور دورگامی سوچ کا بجٹ بتایا اس مدیو کو لے کر ہمارے سمواتا روی چندیل نے سیکارتہ منتری ڈاکٹر بنوائی لاز سے خاص بات چیت کی ہے انہوں نے کہا کہ اس ورگ میں اس بجٹ میں شکشہ سواست ہے کسان اور روزگار اپرد کروانے سمیت ہر ورگ کا دھیان رکھا گیا ہے کیا کچھ کہا ذرا سنیے کیندریہ ویت منتری نرملا سیتا رمن نے کل عام بجٹ پیش کیا عام بجٹ کو پیش کرنے کے بعد سے ہر ورگ سے الگ الگ پرتکریائیں سامنے آ رہی ہیں اسی بجٹ پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سہکارتہ منتری بنوائی لاز سب کس طریقے سے دیکھتے ہیں بجٹ پیش کیا بجٹ پیش کرنے کے بعد سے الگ الگ طرح کی پرتکریائیں سامنے آ رہی ہیں کچھ ورگوں کا کہنا ہے کہ یہ نراسہ جنک اور دیشاہین ورگ ہے دیشاہین بجٹ ہے تو وہیں کچھ ورگ اسے بجٹ کس رہنا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسے دورکامی سوچ کا بجٹ بتا رہے ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھو جو کل کیندریہ ویت منتری نرملا سیتا رمن نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ ایک دورکامی سوچ کا بجٹ ہے اور اس سے ڈیجیٹل ڈولپمنٹ کی طرف اس بجٹ سے دیش کو لے جائے جائے گا اور اس کے اندر ہر ورگ کا دھیان رکھا گیا ہے چاہے وہ کسان ہو مزدور ہو گریب ہو سبھی ورگوں کا دھیان اس میں رکھا گیا ہے اور اس بجٹ کے اندر جو آتم نیرور بھارت کے تحت ساٹھ لاکھ روزگار کا بھی اس میں پروادان کیا گیا ہے اور جہاں تک ہم سڑکوں کی بات کریں تو انفرسٹرکچر کے اندر بھی جیسے پچیس زار کلومیٹر اینیسل ہائیویز ہیں ان کو بھی بڑھایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سبھی دوزار پچیس تک سبھی گرامنٹ چھتروں میں آپٹک فائیورز کی بھی سویدھا دی جائے گی اور اسی طرح ہمارا جو ہیلتھ ہے ہیلتھ کے اندر بھی ٹیلی مینٹل ہیلتھ کو بڑھاوا دیا جائے گا اور ہیلتھ انفرسٹرکچر کو بھی بڑھاوا دیا جائے گا ایجوکیشن کے اندر بھی جو ہماری ڈیجٹل انورسٹیز ہیں ان پر جور دیا گیا ہے اور کشانوں کے لیے بھی کافی سویدھائیں اس بجٹ کے اندر دی جائے ہیں کشانوں کے لیے جو MSP کا ہے 2.37 لاکھ پروڑ روپے کا جو سدھا کشانوں کے خاتے میں جو MSP کا جو فائدہ ملتا ہے وہ سدھے کشانوں کو دیا جائے گا اسی طرح آپ کا ڈرون سرویسیز ہیں کشانوں کے لیے ڈرون سرویسیز شروع کی جائیں گی تاکہ کشان اپنی جو دوائیاں ہیں وہ بھی اس سے سھٹک سکتا ہے اور اپنی فسل کا بیورہ بھی اس کے جریعے دے سکتا ہے اسی طرح پانی کے لیے بھی ہمارے جو پردھان منتری جو جل جیون میشن ہے اس کے تحت بھی کافی بجٹ رکھا ہے تاکہ سبھی لوگوں کو بند پائیب سے سوچ پانی کی سپلائی کی جاسکے تو یہ بجٹ کل میں لاکر سبھی لوگوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کوئی نیا کر بھی سرکار نے نہیں لگایا ہے تو یہ جو بجٹ ہے یہ کافی خائدے بند بجٹ ہے اور آگے جو آپ کی ایک ٹرپٹو کرنشی کا بھی جو شروعات کی گئی ہے جس کے تحت پہلے ٹیکس ٹوکس نہیں لگتا تھا لیکن اس کے تھارٹی پرسنٹ ٹیکس کی آبت پروزان اس میں کیا گیا ہے اور ہمارے جو ٹیکس تھا کوپریٹیو کے اندر جو ٹیکس تھا میٹ اس کو بھی ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ سے کم کر کے پندرہ پرسنٹ کیا گیا ہے جو پہلے کمپنیوں کا ٹیکس ہوتا تھا وہ پندرہ پرسنٹ تھا تو کوپریٹیو سوسائٹیز کو بھی اس کا فائدہ ہوئا ہے اس کو بھی پندرہ پرسنٹ برابر کر دیا گیا ہے اسی طرح ایک سرچال تھا وہ بھی پہلے بارہ پرسنٹ لگتا تھا اس کو بھی سات پرسنٹ کر دیا گیا ہے تو اس میں پانچ پرسنٹ کی سرکار نے چھوٹ دی ہے تو کافی سوی دھائیں ہر چھتر میں بجٹ کے اندر دی گئی سر جس طریقے سے آپ نے کسانوں کی بات کری اگر کسانوں کی بات کریں کے لگتار بیتے تیرہ چودہ مہینے سے وہ آندولن رت تھے اس دوران انہوں نے ایم ایس پی کی مانگ رکھی تھی اور سرکار نے باقاعدہ بجٹ کے دوران یہ کہا بھی ہے کہ سیدھا ڈائریکٹ کسانوں کے کھاتے میں پیسے ٹرانسفر کیا جائیں گے ایم ایس پی کے تہہے لیکن آج بھی کسان آدولن رت ہیں آج سے شروع ہونے جنتر منتر پہ باقاعدہ ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر جو ہے وہ جنتر منتر میں ایم ایس پی قانون گارنٹی قانون کی مانگ کو لے کر ایک بار پھر سے آندولن کی راہ پر کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھو جب کانون واپس لیے گئے تو دیش کے پردھان منتری جی نے کہا تھا کہ ہمیں کمیٹی بنائیں گے وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی تو ان کو انتظار کرنا چاہیے کمیٹی بنے گی کمیٹی جو فیصلہ کرے گا اسے حساب سے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا تو میں سمجھتا کہ جو کسان آندولن کرے وہ اچھی تائے بہت شکریہ سر تو ہوئے تھے ہمارے ساتھ سہکارتہ منطری بنواری لال جنہوں نے کہا کہ عام بچڑ کافی لاب کاری ہے اور کافی دورگامی سوچ برائی سے نہ صرف بیروش کاری سماپ ہوگی بلکہ بہت سارے آت نربرتہ کے تحت لوگوں کو روزگار کے افسر بھی پردان کیے جائیں گے چنڈیگر سے ہر خبر ہریانہ کے لیے روی چندیل کے ساتھ کیمرمین کیشن کی ریپورٹ گئی تھی رہائشی لاکھے میں کمرشیل پلوٹ بنائے گئے تھے دیل ایف فیس تری میں فی آر درش کی گئی ہے بڑی یہ بڑی کاروائی جہا پر بتا جا رہا کہ کئی لوگوں کے خلاف فی آر درش کی گئی ہے کیونکہ رہیشی لاکھے میں کمرشیل پلوٹ بنا دی گئی دی ایف فی آر درش ہوئی گئی جس بڑی جانکاری لگاتر آپ دے رہے آوی دروپ سے پلوٹ کی گئی تھی اس کو لے کر یہ بڑی کاروائی رہیشی علاقے میں کمرشیل پلوٹ بنا دی گئے اور دی ایف فی ستری میں آر درش کی گئی ہے جس میں بتا جا رہا کہ کئی لوگ خلاف یہ بڑی کاروائی کی گئی ہے پچاس لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف ایف آر درج ہوئی ہے اور ہمارے سوانی لوہی ہمارے سر جڑ گئے زاد جانکاری کے ساتھ اس خبر پر ہم جانا چاہیں گے سوانی آپ سے کس طریقے سے اس پوری کاروائی کو انجام دیا گیا ہے اور کیسے یہ پتا چلا کہ یہ اوید روپ سے پلوٹنگ جو ہے وہ لگاتر کی جاری تھی اس کے بعد اس پوری کاروائی کو انجام دیا گیا جو لوگ اس میں آروپی ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے آپ کو میں بتا دوں کہ جو جنوری کا پورا مہینہ نکلا ہے اس نے دیٹی پی آراز بھاٹ جو ہے وہ لنبے سمیہ کے بار دکھائی دی اور پورے مہینے انہوں نے جو لگاتار ایک دن میں دس جگہ پر جا کر انہوں نے سیلنگ کی ہے آراز بھاٹ میں کئی ایسی جگہ اوپر بھی جا کر جو 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 آوید ریسٹورنٹ چلے آ رہے تھی جیسے گرگاؤ میں ایک فیمس ریسٹورنٹ تھا باباز ریسٹورنٹ اور کئی آسے آفیس تھی جو کافی لمبے سمیہ سے چلے آ رہے تھی تو وہاں پر جا کر کاروائی کی ہے کئی گاڑیوں کی شوروم تھے کئی ایسی جگھائے تھی جو جہاں پر دراصل جو رہا ہے یا پھر کسی کمبرے میں جس کو سیف ریزیجنشل کے لیے فرمیوشن دی گئی تھی وہاں پر کسی چیز کا آفیس بنایا گیا ہے تو انہی طرح جتنی بھی کمپلین آرز بھاک کی پاس لگاتار تقریبا 6 مہینے سے وہ ان پر کام کر رہے تھے اور انہی جس میں سب آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف دیل پیس 3 کے ہم بارے بارے میں بات کریں گے کیونکہ آج جو پچاس لوگوں کے خلاف پر درش پر آئی ہے جس میں سی لگ کے 10 لوگ ہیں 10 لوگ ہیں اور 10 لوگ ہیں اور جتنے بھی لوگوں نے یہاں پر بالکرنی بنائی ہوئی تھی اور رہائش جہاں پر ریزیڈنشل ایلیو میں جہاں انہوں نے کمرشیل کام کر رہے تھے انہی سبھی کے خلاف جو ہے اور انہوں کاروائی لگاتار جاری رہے گی یہ صرف دیل ایلی پیس 3 کی آدمی نے کاروائی کی ہے تو پچاس درش کرائی کاروائی لگاتار جاری رہنی والی بلکل شیوانی بہت شکریہ آپ کا بہت دھنواد اس تمام جانکار کے لئے تمام بات چیت کے لئے اور چلیے بات اب گروگرام کی کریں گے جہاں گروگرام یونیورسٹی میں چھاتروں نے بوال کیا ہے چھاتروں نے یونیورسٹی کے خلاف پروٹیسٹ اور یونیورسٹی ان کے آفلائن اگزام لینے جا رہی ہے وہ سب ہی آن لائن اگزام کے پکش میں چھاتروں نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے سلیوز پورا کروائیں اور پھر اگزام لیں اسی کو لے کر ہماری سموات شیوانی لوہیہ نے گروگرام یونیورسٹی کے پرشاست اور چھاتروں سبات کی ہے آئی آپ کو سنبات ہے آب چھاتروں نے چار مین ڈیمان تھی ان چار باتوں کو ہم نیکن کنسیڈر کر لیا گیا اور اس میں جو بھی اوچیت کار روائی ہوگی اس میں سے ایک دو ڈیمان ایسی ہے جس کو مان نہیں جا سکتا پر ایک دسلوچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں چون کہ یہ ایک یونیورسٹی کا میٹر ہے اس میں ایک پروپر چینل سے کمپیٹنٹ ایتھوٹی کے پاس جائے گا اور وہ ہی اس کو موڈ سے ہونے چاہیے کیوں کیونکہ ہمارا سلیبس ہی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے 6 مہینہ سلیبس آپ دس دن میں کیسے کرا سکتے کوئی سر سر سے پوچھے جا کے جو ہمارا 6 مہینہ سلیبس ہم سات دن میں کیسے پورا کر سکتے کرونا ٹائم پیلیڈ میں ساری کلاب سے آن لائن ہوئی ہے تو پیپر بھی آن لائن ہونے چاہیے اگر ہم آف لائن آت کولیج بات تو ہم کو کوئی دکھت نہیں آف لائن پیپر دن میں جب کی ہماری پورے ڈیڑھ مہینے سے آن لائن کلاس چکے یہ ان کو سوچی نہیں تین سب سب آن لائن اگزام دیا ہماری کلاس ہم لائن لگی ہے تو ہم پیپر بھی آن لائن نہیں دیں گے چیٹنگ کی بات اگر آپ بولتے ہو کہ چیٹنگ ہو تو دیش کی کریم لائن ای ٹی ای ٹی وہ اگزم کیوں کراتے پر پر بڑی خبر آپ بتا دیں جو کہ سونی پس سے بڑی جانکاری آپ دینے جا رہے ہیں اور بتا جا رہا ہے کہ یہاں پر NH44 TDI سٹی میں پروٹیسٹ کیا گیا ہے مول بھول سو ملنے سے لوگ پریشان ہیں اور یہ بڑی جانکاری آپ دینے رہے ہیں منٹیننس کے نام پر بڑا جا رہا ہے کہ یہاں زیادہ چارج وسولہ جاتا ہے NH44 TDI سٹی میں لوگ نے پروٹیسٹ کیا ہیں ادھکاری وں کے خلاف جم کر نارے بازی کی ہے لگوں کا آروپ یہ ہے کہ جم کر لوگ نے نارے بازی کی ہے لوگ کا آروپ ہے کہ انہیں مولبھل سندھائیں نہیں دی جا رہی ہیں یہاں تک بجلی اور صفائی کی ووستہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور مینٹیننس چارج پورا ان سے لیا جا رہا ہے سونی پس سے بڑی جانکاری لگاتار آپ کم دے رہے ہیں لاشپت دیجے پوری جانکاری کیا روپ ہے لوگوں کا کہنا بلکل دیکھئے ڈلی انشی آر کے نزدیک اور کنگلی چیتر میں ٹی ڈی آئی کابی بڑی شکریہ ہے اور جس کو لے کر ڈلی سے آواغ من لوگوں کا جو ویپاری ہیں وہ اپنے سکھ سوئی ڈاو کو لے کر یہاں پر دلی میں ویپار کرتے وہ لوگوں نے اپنا ایک سپنا سجوا تھا کہ ہم ہریانہ کی سیمہ میں چلیں اور کھلی حاصل لیں اور اچھی سکھ سوئی دلی سپنے کو سجانے کے لئے اپنا گھر لیے تھے لیکن گھر کہاں لیا پھس گئے اور آروپ لگایا کہ ہمیں سکھ سوئی نہیں ملتی اس بات کو لے کر کافی نراج ہیں جیسے آپ بتا دی کہ مینٹیننس کے نام پر لوگوں کا آروپ ہے کہ ہمیں تھگا جاتا ہے لیکن ہم نے بات کی تو یہ بھی سامنے آیا کہ کافی بڑا اماؤنٹ ہے وہ بھی کئی لوگوں پر بکایا ہے لیکن لوگوں کا صاف کہنا ہے جب تک مینٹیننس نہیں دیں گے جب تک ہمارے کو سک سویدائیں نہیں ملے گی تو یہ کہیں نہ کہیں آپ سی جو خیچہ تانی دیکھنے کو مل رہی اور لگاتار کرونا جیسی مہاماری کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہے اور لوگوں کے ویپار کہیں نہ کہیں تھے جو ایسے میں خیچہ تانی دیکھنے کو جبردست مل رہی ہے کہیں نہ کہیں آپ سی خیچہ تانی جبردست دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ دین گرشی کانون کو لے کر لمبے دور تک اندولن بھی چلا تھا اور اس بات کو لے کر کہیں تی ڈی آئی میں کافی بڑا سکھ سوئیدھاؤں کو لے کافی جو گشہ ہے اور لگاتار مینٹینس کو لے کافی بڑی آپ سی چھتا تانی ہے کیونکہ آپ سکھ سوئیدھائیں ملتی ہیں جیسے آپ کو بتا دیں کہ صاف سفائی ہے یا چوکی دارہ ہے یا اور کافی سوئیدھائیں ملتی ہیں وہ نہیں ملتی تو اس بات کو لے نراز دکھائی دے رہے ہیں چل یہ بہت شکریہ آپ کا لاشپت اس تمام جانکار لی آپ کا بہت لیا جا رہے لیکن مینٹیننس پورا لیے جانے کی باوجود بھی سوئیدھائیں ان کو نہیں دی جا رہی ہیں یہاں تک کی ملتی بجٹ بجٹ کی سرحانہ ہوئی اور بجٹ سے آتمن بھرت کو بڑھا ملے گا ساتھ کہ بجٹ کے پیچھے کی سوچ کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے دیش دیش کا بجٹ پیش ہوئی بھرت بھرت آتمن بھر اردھ دیش میں سموات کیا ہے اس سموات کو سی ملو لال نے گرو گام پارٹی آفیس پہ سونا اس کے ساتھ بی جے پی کے پردیش ادھی اکش امپرکاش دھنکھڑ اور پرباری ونوط تاوری بھی دوران موجود رہے اور اس کے ساتھ اس بلیٹی نے اتنہیں چھوٹی سا بریک کے بعد فورا نوٹیں گے آپ دیکھتے رہی یہ ہر خبر